موسیقی السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہمارا موضوع سبر کیا ہے میں نے ایک عالم سے پوچھا جو بظاہر فارق نظر آ رہے تھے وہ خاموش رہے جیسے میری بات سنی نہ ہو میں نے دوبارہ اپنا سوال دور آیا سر سبر کیا ہے انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں مجھے عجیب سا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگے سبر انتظار ہے میں شرمندہ سا ہو کر واپس بیٹھ گیا پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا سبر برداش ہے جو تم میں نہیں کہ میری کچھ دیر کی خاموشی پر تم دل برداش ہو کر جانے لگے میں نے محضرت کی اور کہا نہیں حضرت مجھے کہیں کام سے جانا ہے اس لیے جلدی ہے اور دوسروں کی بات کو تحمل سے سننا بھی سبر ہے اب میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گیا وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے بیٹا سبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے جس کے مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین کی آزمائش ہے مسیبت یا بیماری کو برداش کرنا بھی سبر ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے سبر کیا اور برے عمل وہ اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی سبر ہے جس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے میں نے کہا حضرت یہ سب تو بہت رتبے والے خاص اور عظیم لوگ ہیں ہم ان جیسے کہاں اور کیسے برداش کر سکتے ہیں ہمیں کیسے سبر آئے گا کہنے لگے بیٹا بے شک ہم ان جیسے نہیں لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہی ہمارے لئے نمونہ حیات ہیں بیٹا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے رہا ہے کہ سبر کیسے آتا ہے تو بیٹا توقل سبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے اگر آپ اللہ پر توقل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سبر آپ کو حاصل نہ ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک بگیر رب کی عطا کے آپ سبر نہیں کر سکتے انسان فطرتا جلد باز ہے ہر چیز میں نقصان فائدی کا سوچتا ہے ذرا سا نقصان اس کو گم میں مبتلا کر دیتا ہے اس نقصان کو پر کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے اس ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور دواء پر اسرار کرنے لگتا ہے پس جلد سی احتیاب ہو جاؤں یہ سب اس لیے کہ اسے سارا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے یہ سب اللہ اور آخرت پر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اپنا مقصد حیات اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا بھول جاتا ہے جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دگنے عجر کا یقین ہوتا ہے تو بیماری اور مشکلات میں اپنے گناہوں میں کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہوتا ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے تو پھر یہ نقصان بیماری اس کے لیے کوئی مانا نہیں رکھتی اس کو اپنا فائدہ آخرت میں دورِ عجر اور جنت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہاں ایک آخری چیز بیٹا سراتِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ یعنی انہام یافتہ لوگ صدیکین شہداء سالحین کا راستہ اس پر چلنا ہی سب سے بڑا صبر ہے کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آپ کی محبت کا شکریہ کو ل personnel کی bے عبر کاری پیویووو cemetery